آج میں آپ کو جو یہ ڈونٹ کی ریسپی بتانے والی ہوں بننے میں تو صرف پانچ منٹ لگتا ہے اور بہت ہی کم انگریڈینز کے ساتھ میں یہ بن جاتا ہے اور بچے بڑے سب کو ہی یہ ریسپی بہت زیادہ اچھی لگے گی آپ چاہید اسے برڈے پہ بنائیے یا آپ پھر مہمان آنے پہ سے انہیں بنا کے دیجئے یہ والی ڈونٹ کی ریسپی سب کو ہی بہت اچھی لگنے والی ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریسپی کو کیسے بنانا ہے آج ہم یہ ڈونٹ بریڈ سے بنائیں گے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے چھ بریڈ کے سلائس لیا ہے اور اب میں اس طریقے کا ایک گلاس لوں گی اب چاہے تو کوئی بھی اس طریقے کے گول آکار میں کٹنے والا کوئی کٹر لے سکتے ہیں اور پھر اسے ہم اس طریقے سے سرکل میں کٹ کر لیں گے کٹتے ٹائم پہ ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ سب ہی جو ہمارے سرکلز یا پھر جو بریڈ کے ہم گول اس کو کٹیں گے سب ایک ہی سائز کے ہونے چاہیے چھوٹے بڑے نہیں ہونے چاہیے اور اب میں نے ایک بوٹل کا ڈھکن لیا ہے اسے ہمیں یوز کر کے بیچ میں سے ہم اسے ایسے گول آکار میں کٹ کریں گے جس سے جو ہمارا بریڈ کا سلائس ہے وہ ڈونٹ کی طرح دکھنے لگے گا اسی طریقے سے میں سارے اس کو کٹ کر لوں گی یہ میں نے مہورڈے کا ڈاک کمپاؤنٹ لیا ہے آپ چاہے تو اس کے جگہ پہ ڈیرے ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی چاکلیٹ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چاکلیٹ آن لائن پرچس کرنا ہوگا تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے اسے پرچس کر سکتے ہیں اور میں نے جو سارے انگیڈینس اس ویڈیو میں یوز کیے ہیں اس کا میں لسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے میں نے 100 گرام چاکلیٹ کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی 1 فوتھ کپ روم ٹیمپریچر والا دودھ اور اب ہم اس کو ڈبل بوائلر کے میتھرڈ سے میلٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے پانی کو اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور اس کے اوپر ہم ہم ہمارا چاکلیٹ والا باول رکھ دیں گے اور اب ہم دھیرے دھیرے چاکلیٹ کو میلٹ کر لیں گے ابھی چاکلیٹ بہت زیادہ پتلا لگ رہا ہوگا پر جیسے جیسے یہ میلٹ ہونے لگے گا ویسے یہ گاڑا ہو جائے گا دیکھئے یہ اچھے سے تھک ہو چکا ہے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اور تھک ہو جائے گا اب ہم گیس کو آف کر دیں گے جو میں نے سارے بریٹ کے سلائسز کو کٹ کر کے رکھا تھا اب ہم ان سلائس کے اوپر جو ہم نے چاکلیٹ کو میلٹ کیا ابھی اسے ہم اس طریقے سے اچھے سے سپریٹ کر دیں گے چاکلیٹ اچھے سے سپریٹ ہو جانے کے بعد ہم ایک اور بریٹ کا سلائس لیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اچھے سے ہم دونوں سلائسز کو سٹک کر دیں گے یہ دیکھئے ایک ہو چکا ہے اور اب میں اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے سارے ڈونرز کو بنا لوں گی یہاں پہ میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ میدہ اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ون تھرڈ کپ پانی اور پھر ہم میدے اور پانی کا ایک پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ جو ہے ہمارا اس طریقے کی کنسسٹینسی کا ہونا چاہیے نہ تو زیادہ تھک اور نہ ہی زیادہ پتلا اور اب جو ہم نے دونر بنایا تھا اسے ہم میدے کے پیسٹ کے اندر اچھے سے ڈپ کریں گے اور پھر اسے ہم گرم آئل کے اندر فرائے کریں گے آئل جو ہے ہمارا میڈیم ٹو لو پہ ہونا چاہیے اور ہم اسے ابھی اچھے سے فرائے کریں گے جب یہ اچھے سے ایک سائٹ سے فرائے ہو جائے تو ہم اسے پلٹ دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی اچھے سے فرائے ہونے دیں گے یہ دیکھئے ہمارا ڈونر جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک کچن ٹاول کے اندر نکال لیں گے ہمارا ڈونر کتنے ہی اچھے طریقے سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے دیکھئے سارے ڈونرز جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور تھنڈے بھی ہو چکے ہیں چلیے اب ہم اسے تھوڑا سا چوکلیٹی بھی بنائیں گے اور ڈیکوریٹ کریں گے چوکلیٹی بنانے کے لیے جو ہم نے چوکلیٹ سیرپ بنا کے رکھا تھا اس کے اندر ہم ہمارے ڈونرز کو ایک سائیڈ سے ڈپ کریں گے دیکھئے میں نے ایک کو اچھے سے ڈپ کر لیا اور اب میں اسے نکال لوں گے سارے ڈونرز کو ہم اسی طریقے سے چوکلیٹ کے اندر ڈپ کر لیں گے ہمارے ڈونرز کتنے ہی زیادہ چوکلیٹی بن چکے ہیں چلیے اب ہم اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ بھی کر لیتے ہیں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں نے کچھ اس طریقے کے سپرینکلرز لیے ہیں جو میں اس کے اوپر سے ایسے سپرینکل کر دوں گی دیکھنے میں کتنے ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور بچے تو اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہونے والے ہیں تو دیکھا فرینس آپ لوگوں نے کہ کتنے ہی آسانی سے پانچ منٹ میں ہمارے اتنے ہی زیادہ چوکلیٹی ڈونرز بن کے تیار ہو گئے ہیں اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ایسے ہی اور ریسپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور شیئر کیجئے اسے اپنے فیملی اور فرینس کے ساتھ میں تاکہ وہ بھی اس امیزنگ سی ریسپی کو ٹرائے کر سکیں